بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میکروسافٹ ایکسل میں آج ہم سکھنے جا رہے ہیں اگر ڈیٹا کے اندر بہت ساری بے تہاشا بلینک لائنز ہیں تو آپ کو ان کو ختم کرنا ہے اگر آپ ان کو ایک ایک کر کے ختم کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ وقت لے لے گا تو میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ آپ کس طریقے سے ایک ہی فنکشن کو اپلائی کرتے ہوئے سنگل کلک کے اوپر آپ یہ سارا کام کر لیں گے تو چلنے شروع کرتے ہیں اور سکھتے ہیں بلینک لائنز دیکھ رہی ہیں ان کو ہم کیسے ریموف کریں گے آپ لوگ کی بورڈ سے ایف فائف پریس کر لیں یا کنٹرول جی پریس کریں ایف فائف یا کنٹرول جی آپ کے سامنے گو ٹو ونڈو اوپن ہو جائے گی اس میں آپ نے سپیشل کے اوپر آنا ہے یہاں پہ بلینک کے اوپر کلک کریں اور اس کے بعد اوکے کر دیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی بلینک سپیس تھی وہ ساری کی ساری یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ سیلیکٹ ہو چکی ہیں اب سمپل آپ لوگ کنٹرول کے ساتھ مائنس پریس کر دیں اور یہاں پہ شفٹ سیل اپ کو ہی استعمال کرتے ہوئے آپ لوگ اوکے کر دیں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ ایک ہی فنکشن کے اندر ایک ہی کلک کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا کہ جتنی بھی بلینک سپیس تھی یہاں پہ ریموف ہو چکی ہیں تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں سبکرائب کر لیجئے ساتھ ایبیل ایکنو بھی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری تمام ویڈیوز بھر وقت مل سکیں اجازت دی جئے گا اللہ حافظ